سیول سوسائیٹی کی طرف سے سینن کانگریس لیڈر تارک امیت کرا کی ریاج گہ پر ایک اہم پریس کانفرنس منعقید کی گئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تارک امیت کرا نے کہا کہ ہم ان تمام سیاسی و سماجی پارٹیوں کا خرم کرتے ہیں جنہوں نے دفاع پینٹیس اے کے بچاؤ کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا اور خاص کر سیول سوسائیٹی جنہوں نے اس کیس کی پہ روحی کرنے کے لیے سپرم کورٹ میں ارضی تائر کی اور ہمیں آگے بھی اس نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے کرا نے سابق حکمران جماعت پارٹی پی ڈی پی پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی نے جمہور کشمی کے لوگوں کو دوخے کے سوا اور کچھ نہیں دیا آئیے دیکھتے ہیں شرین اگر سے ویلیو آن لائن کی یہ خاصل ہو آج سیول سوسائیٹی سے ہمارے مزفر شاہ صاحب ایڈوکیٹ جاوید صاحب اپنے جگمہن سنگرانہ صاحب اور بھی چند لوگ ہیں جو ابھی پہنچے نہیں ویری صاحب تو اور ناصر الاسلام صاحب ان سب نے ایک کوشش جو شروع کی ہے وہ یہ کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لائے جائے اور اسی سلسلے میں یہ لوگ میرے پاس آئے تھے اور ہم لوگ انہیں جو ان کی جو تجویز ہے جو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سب لوگ آپس میں بیٹھ کے اس کے بارے میں ایک یونائیٹیڈ فیس دینے کے واسطے ملیں آپس میں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس زمن میں انہوں نے جو پہل کی ہے اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے لائرز ہیں جو پیش کریں گے اس کو سپریم کورٹ میں جو اس کو کنٹیسٹ کریں گے وی آر ٹرائنگ ٹو مینیج کہ ان کی بھی ایک میٹنگ یہ کوشش کی جائے کہ وہ لوگ بھی آپس میں میٹ کریں اور ایک یونائیٹیڈ فیس اور یونائیٹیڈ فائٹ کے طور پر ایک کامن گراؤنڈ لے کے ہم یہ سب کریں میسج ہم کو لڈاک سے آیا ہے اور وہاں کے جو لڈاک بودھوست ایسوسیشن کے پہلے ان کے ہیڈ تھے ٹی سیمفل وہ کانگرس کے ایمیلے بھی رہ چکے ہیں وہاں اور مائنیارٹی کمیشن آل انڈیا بیسس پہ وہ شاید چیرمن یا ڈیپٹی چیرمن رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ تھرٹی فائیو کے اے کے لیے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے سپریم کورٹ میں کھڑا رہنے کی پیش کشکی ہے اور اس کے علاوہ جمہو کی ایک اس قدم کے ساتھ ہمارے ساتھ قدم ملائے گی اور آج کا جیسے تارک صاحب نے ابھی بتایا ہے یہ ہماری پہل اب نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہو جائے گی اٹھارہ تاریخ کو ڈاکٹر فاروق صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی اور آج صبح تاریخہ میں ایک صاحب کے ساتھ آلیڈی ہماری ملاقات ہو چکی اور یونانیمسلی اس بات پر لگ بگ ایک فیصلہ ہوا ہے سہمت ہی ہوئی ہے کہ سٹیکھولڈرز اکٹھے مل کر اور ڈلی میں لائیرز ایک جوائنٹ ایک ایک سٹریٹیجی بنا کر سپریم کورٹ میں اپنے کیس کو پیش کریں گے اور امید ہے کہ ہم اس کو فر آل ٹائمز ٹو کم یہ تھرٹی فائیو ایک ہی پروبلم جو ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل سکیے دوگرہ بائی ہو چاہے یہاں ہماری مسلم مجارٹی ہو اپنے کشمیری پندید بائی ہیں ہمارے سکھ برادران ہیں لڈاک کے بودھ ہیں عیسائی ہیں جتنے بھی ہیں ان کو آج سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریجن کا ماملہ نہیں ہے ریلیجن کا ماملہ نہیں ہے یہ ہمارے اور ہمارے فیوچر کا ماملہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تھرٹی فائیو اے کا پروٹیکشن means پروٹیکشن تو تری ہندر سیونٹی it means everything اور بہی